جو کشمیر کے اندر کل حملہ ہوا جس کے اندر جمہوں کے ایک انجینئر سشی بھوشن ابرول جی کی جو کلنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ جو کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہیں کیا پورا اس سمیں معاملہ جو پورا حادثہ ہوا تھا کس طرح سے یہ پورا اٹیک ہوا یہ وہیں پہ تھے اس سمیں یہ لوگ وہیں پہ ساتھ ہی کاریرت تھے آپ کا نام کیا ہے کیا پوری بات ہوئی ہے کل کی بتائیں میرا مونی اٹیک ہے ایکچولی میں سائیڈ سے اس سے بہلے نکلے ہوا تھا تو ساتھ بج کے دس منٹ کے آس پاس مجھے ان کا فون آیا تھا تو مجھ سے کوئی دس منٹ ان نے بات کی میں نے ان کو یہ کہا کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں میں کہیں پونٹ کے سائیڈ پہ لڑا گئے تو میں واپس کال بے کرتا ہوں تو اتنے میں کوئی دس منٹ کے بعد مجھے بھی فون آیا سائیڈ سے یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو میں نے اگرم سے فون چھوڑ کے انہی کو فون لگا ہے تو مجھے وہاں سے کوئی رسوانس نہیں میں کنٹینیو فون کرتا رہا مہلے سے کوئی بات نہیں ہو پائی تو اس کے بعد یہ انسٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے میں یہ وہی پہ تھے آپ کا بھئیہ کیا نام ہے مکیش بکٹا آپ اس سمیں ادھری تھے میں اپنے روم میں تھا جب جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہم نے سوچا کہ وہاں پہ کوئی ایسے بم پٹا کے چلا رہا ہوگا کیونکہ شادیاں بھی چل رہی تھی ہم نے یہی سوچا کہ بم پٹا کے پٹا رہا ہو کوئی تو ہم اس کے مطلب کی ایسے خیال میں رہی ہے بعد میں جب ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے تو ہم لوگ سب ہی اپنے اپنے روم میں بند کر کے بیڑھ کے لائٹیں آف کر کے اندر ہی رہ گئے ہم باہر نہیں آئے اس سمیں کہا تھے ششی جی ششی صاحب اس ٹائم اپنے آفیس میں ورک کر رہے تھے وہ اپنے آفیس میں تھے وہ یہ اینٹر جب کی ہے تو آفیس اب مدب آپ نے کہا کیا کیا پوزیشن ہوگی کس طرح تو یہ اینٹر ہوگی اتنا تو ہمیں وہ دیانی نہ ہم نے وہ دیکھا وہ کیونکہ ہم اپنے روم میں تھے وہ میس میں بھی انہوں نے کی لینک کی ہے میسور آفیس میں دسٹنس تو ہوگا دسٹنس میکسموم سو ہندر میٹر کا دسٹنس ہے وہ میسور آفیس کے بیش میں ہندر میٹر کا دسٹنس ہے آپ خود بتا نہیں سکتے کہ ان کو پہلے کی انفارمیشن تھی یا نہیں تھی وہ کہاں سے آئے کہاں سے نہیں وہ ہمیں خود معلوم نہیں ہم خود جب وہ آئے تو ہم خود ہی ڈر چکے تھے وہ کہاں سے آئے اچانک کہاں سے آگیا یہ ہمیں تین سال ہو گئے یہاں پہ کام کرتے ہوئے کبھی ایسا کیس ہم نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ آرام سے ریلیکس ہوکے ہم سیف ہوکے کام کرتے تھے وہاں پہ میس میں کتنا لوگ ہیں کچھ تو وہ جیسے وہ اندر گھسے وہ ملٹنٹ انہوں نے جیسے افرات افری کی کچھ تو آگے بشے شب گئے جو بچے تھے وہاں پہ جو کھانا کھا رہے تھے انہوں کو تارگٹ بنا دی انہوں نے ان کی آنس پر ڈیٹھ ہو گئی ان کی آپ کی ششی صاحب سے بات ہوئی تھی اس سے کب میری بات ہوئی تھی آپ کا کیا نام ہے میرے نام شیوہم ہے چیوہم جی آپ کی بات ہوئی تھی اس پورے انسیڈنٹ سے پہلے ششی جی سے ہاں ساتھ 31 پہ ہوئی تھی لاسٹ بات تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے میں نے کہا سر نہیں فائرنگ نہیں ہو رہی پٹھا کے چل رہے ہوں گے شادی کا سیزن ہے تو اس کے بعد بس اتنی بات ہوئی تو انہوں نے فون کٹ کر دیا آپ کو سمیہ کا ہاتھ ہو میں اور ششی سر ساتھ میں ہی بیٹھے تھے نیچے آفیس میں دس پندرہ منٹ پہلے ہی میں اوپر آیا تھا میں کوئی کسی کا فون آیا تھا میں روم میں چلا گیا ششی سر کا آفیس نیچے ہے آہا آفیس نیچے ہے میس کے پاس ہے ہمارا ایک ہی آفیس ہے ششی سر اور میں ہم ساتھ ساتھی بیٹھتے ہیں تو میں اوپر چلا گیا پندرہ منٹ پہلے تو ان کا فون آیا تو آیا نہیں ابھی تک اور اس کے بعد یہ کی فائرنگ ہو رہی ہے منکہ سر میں بس آئی رہا ہوں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں اس کے بعد تین سال میں سے ہم ڈے بھی کیا ہے ڈے نائٹ شیفٹ چلتی تھی دو بجے بھی رات میں تین بجے بھی تو کوئی ڈر تھا نہیں تب تین سال میں نے کام کیا وہاں پر کوئی ڈر نہیں تھا اب لگ رہا ہے اب تو روم جانے میں بھی ڈر لگ رہا تھا اوپر ممی تو کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ دیکھتے ہیں ابھی اگر پروپر سیکیورٹی رہی تو چلے جائیں گے باپس یہ تین لوگ جو سے ہم بات کرتے ہیں یہ اپڈوائیز ہیں اور یہ ششی بھوشن اب رول جی کے ساتھ ہی کام کرتے تھے ال جی منو سنہ جی آج ان کے گھر پر آئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جہاں سرکاری موکنی دیں گے ان کی دھرم پتنی کو میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں ساشی بھوشن اب رول جی جو ہوں وہ ہی ارننگ کا سورس تھے ایک بچی ان کی آٹھ سے نو سال کی ہے بیٹے کیوں نے ابھی بھوپال میں اگریشن کروائی تھی ان جنڈنگ میں اس گھر میں جو ہے ایک بڑا بہت بہت بڑا سنکٹ آ گیا ہے اور کشمیر میں ایک بار پھر سے یہ ٹارکٹنگ کلنگز کیونکہ اس طرح کی کلنگز کچھ سالوں سے بند تھی لیکن اب پھر سے شروع ہو چکی ہے سات لوگوں کو اکٹھے مار دیا ایک کمپنی کے کیمپ میں یہ پورا معاملہ سامنے ہے یہ پورو جانکاری اسی آفیس کی ایمپلائیز جو ششی جی کے ساتھ کام کرتے تھے امیم جانکارے نہیں میرے طرح سے ششی بھوشن اگریو جی کو شدھانجلی اوم شانتی رام رام